اسلام علیکم آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ شو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں بڑے میچز کھیلے گئے ہیں جو کہ پچھلے ویڈیو تھوڑی میسنگ ہو گئی ہیں لیکن آپ کو ساری وہی لائن ویڈیوز بھی ملیں گے اور آپ دیکھیں گے بھی کہ کیا اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں چل رہا ہے اور چلنا کیا ہے اور کتنے اس ٹیم میں دھماکے دار میچز ہو رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرلنکا اور ساؤت افریقہ کے میچ کے بارے میں جو کہ پرسو کھیلہ گیا تھا تین جون کو وہاں پہ ہم تھوڑا سا میسنگ کر گئے یہ ویڈیوز کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ پاکستان ہے اور پاکستان میں ہر ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اور تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو آو ہے تو اوپر نیچے ویڈیوز کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو ویڈیوز آپ تک پنچائے اور ہم اس کے اوپر ہی ٹیل سے بات کریں کہ اس ٹرم کے یہ ویسٹر ڈیز کی اور یو ایسے کی جو پچیز ہیں وہ کیا بیہیو کر رہی ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں کہ کس طرح جا کے ہم اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی آگے لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی کنٹری سیو تھے کہ ہم نے یہاں پہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ کروا لیا اور ٹورنمنٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کل کا میچ تھا انگلینڈ اور سکوڑلینڈ کا وہ بھی واش آوٹ ہوئے یہ یعنی کہ ایک بڑا میچ تھا جس میں سکوڑلینڈ بڑی اچھی کنڈیشن میں تھے وہ دیکھ کے بڑا ایک دم سے افسوس ہوا کہ یعنی کہ اتنے بڑے بڑے میچز اگر واش آوٹ ہوں گے بیچ میں تو آگے اور بھی اس طرح میچز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ویسا ڈیز میں بارشیں نظر آئیں گی لیکن جو کل کا میچ ہے وہ بھی بڑا اس طرح ڈسپوائنٹ مینٹ رہی ہے ہمارے لیے ابھی ہم فیلحال اس کے اوپر آگے جا کے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے لیکن ابھی فیلحال سرلنکا اور ساؤت افریقہ کے میچ کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ میچ بہت ہی آؤٹسینڈنگ میچ تھا یہ کھیلا گیا نیو یورک میں ایک اچھا میچ جس میں بڑی اچھی بولنگ ڈسپلی نظر آئی ساؤت افریقہ کی طرف سے اور سرلنکا کی بیٹنگ دیکھ کے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی سرلنکا ٹیم ہے جو کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کا بھی جیت چکی ہے اور اتنی اچھی کرکٹ کھیلتی ہے انہوں نے ہرایا تھا پاکستان کو فائنل میں تو اس طرح کی ٹیم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم نیچے سے اٹھ کے آ کے اپنے آپ کو اوپر منواتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سن کی پرفارمسز میں یہ فرق آنا شروع ہوتا ہے تو یہ سب سے مین چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو اس طرح بیلڈ کیا جائے کہ اس طرح کے بڑے ٹونڈی ورلڈ میں بھی آپ اچھی کر دے لیکن نو ڈاؤٹ کے پچھز کا پتہ نہیں ہے کس طرح کی پچھ بیہیو کرے گی لیکن ونڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہوایں چل رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ کو بولنگ زیادہ کر کے دے گی یا بیٹنگ کر کے دے گی تو آپ اکثر وہاں بھی آپ گلت ڈسین لیتے ہیں تو یہی وجہ جو سامنے آ رہی ہے کہ سرلنگن ٹیم بھی اس دن اسی وجہ سے نیچے گر گئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کنڈیشنز انہوں نے یہی سوچا کہ ہم رنز اچھے بنائیں گے تو انہوں نے ٹوز جید کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ان کے کیپٹر میں حسن رنگ گئے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کنڈیشنز زیادہ پتہ نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا رنز کروائیں یعنی کہ بورڈ پہ لگائیں پھر اس کے بعد ہم ساؤت افریقہ کی ٹیم کو رسٹرکٹ کریں ان کے ڈیفینڈ کریں اپنے ٹوٹل کو تو لیکن یہاں پہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے ہے سری لنکا کی ٹیم تو سری لنکا کی ٹیم کے یہاں پہ خواہ بھی چکنا چور ہو گئے جب یہاں پہ آکے نوکیا نے بول کی پھر اس کے علاوہ ربادہ دیکھ لیں اور باقی جب انہوں نے کی تو ان کی خواہ بھی چکنا چور ہو گئے لیکن اگر دیکھیں تھوڑا سا سری لنکا کی بیٹنگ کی طرف تو نسان کا تین رن بنا سکے تھے کشال مینڈیس ہیں بہت اٹیکنگ بیٹسمن ہیں اس کے علاوہ کمینڈوں ہیں انہوں نے گیر رن بنائے ہسا رنگا کسی رن پہ نہیں بنائے اور کسی رن بنائے بغیر ہی آؤٹ ہو گئے ہسا رنگا جو ہیں پھر اس کے علاوہ سامہ وکرم ہے وہ بھی زیرو پہ آؤٹ ہو گئے کیشہ مہراج کی بول پہ یعنی کہ آگئی یعنی کہ اگلی بول پہ ہی ایک سادھی بولنگ بول یعنی کہ پہلی دوسری بول پہ ہی آؤٹ ہو گئے کیشہ مہراج کی تو اس کے علاوہ آسا لنگا چھے رن یہ کوئی چھوٹی دیپٹ نہیں ہے ان کی بیلنگ نیچے میتھیوز تک اور شینہ کا تک یہاں پہ بیٹنگ چلتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہ ٹیم سیونڈی سائیون پہ آؤٹ ہوئی ہے تو یہ ان کا سب سے لویسٹ اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سب سے لویسٹ ٹوٹل انہوں نے یہ سلی لنگا نے کر کے دی ہے کہ یہ لیں ایک اور ریکوڈ ان کے نام پہ آیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سیونڈی نائن بھی کیا ہوا ہے ایک دفعہ پھر اس کے علاوہ انہوں نے بڑے ہمیشہ لویسٹ ٹوٹل کے کس کے باری آتی ہے تو اسے لنگا کی ٹیم ہی ہمیشہ آگے نظر آئے گی آپ کو اس کے علاوہ تکشن ہے وہ سات رن میں نہ آسکے پتی رانہ زیرو پھر تشارہ زیرو پہ رانہ آؤٹ ہو گئے تو یعنی کہ ایک پوری ٹیم سیونڈی سیونڈ پہ آؤٹ ہو گیا اور بیسویں آور میں جا کے اس کے علاوہ مارکو جینسن ہے اور کیا آور کر رہے تھے پہلے دو آورز انہوں نے بول ہی نظر نہیں آنے دی لگ کے اس طرح باہر جا رہی ہے بڑی اچھی سونگ بولنگ کی ہے مارکو جینسن نے تین اشارہ ایک آور میں انہوں نے پندر رن دی اور کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے پھر کگیسو رب آٹا ہے چار آور سوری چار آور اکیس رن دو وکٹس لینے میں کامیاب رہی ہیں پھر اس کے علاوہ بارٹ مین ہے چار آور نو رن دی ہیں ایک وکٹس لینے انہوں نے بھی کیشہ مارا چار آور بائیس رن دی ہیں اور دو وکٹس لینے ہیں یہ سب سے ان کے ایکسپینسیو بولر ہے جنہوں نے بائیس رن دی ہیں چار آورز میں پھر اس کے علاوہ اینڈریچ نوکی ہیں انہوں نے چار آور سات رن دی ہیں اور چار وکٹس لینے ہیں تو یہاں سے آپ حساب لگا رہے ہیں کہ نوکیا فل فارم میں ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم فل فارم میں ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں جب ہم ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ کی طرف تو انکہ نے بھی کچھ حسانی سے ان کو رنز نہیں بنانے دی ان کی چار وکٹس گرائی ہیں پھر انہوں نے ایٹی رنز بنانے دی ہیں اور پھر یہ ستار میں آور میں جا کے یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم یہ میہ جیتی ہے ستار میں آور میں جا کے تو آپ یہاں سے حساب لگا لے کہ یو ایسے کی پیچز کیا بھی ایف کر رہی ہیں اور پاکستان اپنا پہلا میچ بھی کھیلنے جا رہا ہے اس کے اوپر ہم آگے جا کے بیات کریں گے کوئنٹن ڈی کوک ہے انہوں نے بیس رن بنائے تھے ستائیس بولوں پر پھر ایزا ہینڈرکس ہیں چار رن بنائے ہیں پھر ایڈن مارکرم ہیں انہوں نے بارہ رنز بنائے تھے پھر سٹربز ہیں انہوں نے تیرہ رن بنائے ہیں اور ہینڈرکس کلاسین جو کہ انہیس رن بنائے ہیں اور نو ڈاؤٹ رہے ہیں بائیس بولوں پر انہوں نے انہیس رن بنائے ہیں ایک چوکا اور ایک چھکا باننے میں کامیاب رہے ہیں اور ڈیویڈ ملر چھے بولوں پر چھے رن تو یہ دیکھ لے کہ ان کا سٹرائک ریٹ سوک ہے اور ہینڈرکس جو کلاسین ہے ان کا چھاسی کا سٹرائک ریٹ ہے تو اب یہاں سے حساب لگا لیں کہ یہاں پہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسٹم پچیز کیا بیہیو کر رہے ہیں یو ایس اے کی تو اور ویسٹرنیس کا تو سب کو آل موسٹ کنڈیشن کا بات ہے کیونکہ وہاں پہ جا کرکٹ بھی کھیلتے رہے تھے لیکن نیو یورک دیکھ لیں یا یو ایس اے ہم کہہ لیں تو وہاں کی پچیز کے بارے میں کسی کو زیادہ تر پتا ہی نہیں ہے یہ تھوڑا سا ان کے لیے وری سائن ہے کہ ہم کس طرح یہاں پہ کریں گے اور کس طرح یہ کریں گے اور خاص اور پہ سر لنکا کے ٹیم کے لیے اور سر لنکا کے ٹیم آپ کو پتا ہے پہلا میچ ایک ہار جکی ہے تو یہ ان کے لیے بڑا وری سائن ہے تو ہم یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ اچھے یہاں پہ انہوں نے ریزسٹنس دکھائی جب ساؤت افریقہ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اور آگے سے انہوں نے سر لنکا نے ان کو آسانی سے رنز نہیں بنانے دیئے سیونٹی سیونٹ پہ انہوں نے اگر اپنی ٹیم کو پورا آل آؤٹ کروا دیا ہے تو وہاں پہ ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم کو انہوں نے کمپلیٹ رنز یعنی کہ پورا یہ نہیں کہ داس آور میں اسی رنز یعنی کہ انہوں نے ستارویں آور میں جا کے سترویں آور میں جا کے یہ اسی رنز بنانے دیئے ہیں چار وکٹو کرنسان پہ دو یعنی کہ اس طرح کا یہ دلچپس مقابلے چلے ہیں اس طرح ٹی ٹوٹی ورلڈ کب میں تو یہ دیکھ کے میں ایک دم شوکڈ ہو گیا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا میاں چوک اور چھکے چوکوں کی برسات ہوگی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں ٹیمیں جان لڑاتی لڑتے ہوئے نظر آئیں گی لیکن یہاں پہ حالات تو بلکل ہی مختلف تھے کہ سری لنکا کی ٹیم کو بول نظر نہیں آ رہی تھی بول لگ کے باہر جا رہی ہے نوکیا گیندر کو آ رہی ہے رب آڈا کبین سوئنگ کر رہے ہیں کبھی آؤٹ سوئنگ کر رہے ہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ بول جا کہاں رہی ہے تو پھر اسی چکروں میں کوئی شورٹس مارتے ہوئے آؤٹ ہوگے تو کوئی وکٹ پہ بول لگتے ہوئے آؤٹ ہوگے تو یعنی کہ سری لنکا کی ٹیم تھوڑا یہاں پہ ٹربل میں ضرور ہے لیکن ساؤت فریقہ کی ٹیم کو بھی میں تھوڑا سی یہ کہوں گا کہ ان کو بھی تھوڑا اور بوسٹ آب کرنے کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہے میں تو دیتگی ہیں لیکن وہ مارجن سے جیت نہیں سکے جو چاہیے تھا لیکن یہ اچھا اس ٹرم ٹرنمنٹ چل رہا ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ آگے ابھی پورا ٹرنمنٹ باقی ہے جو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے اس کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کرتے جائیں گے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ میچز کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگ کیا رائے ہے کہ کس طرح کی پچیز ہونی چاہیے تھے یو ایسے میں اور ویسٹ اڈلیز میں اور خاص اور پہ اتنا بڑا ٹرنمنٹ ایسے ملک میں کرانا ہے جہاں پہ یہ فورکاسٹ کا بھی بڑا مسئلہ آنے والا ہے آگے جا کے میچز میں تو یہ سب سے وری سائن ہے ہم جیسے فینز کے لیے اور آپ جیسے جو ہم لوگ بیٹھ کے کور کرتے ہیں یہ پورا ٹرنمنٹ اور کرکٹ کور کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا ہی وری سائن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو حضور بھائی تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگ کا کیا رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں بیاد رکھے گا اللہ حافظ